اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفی المذنبین اللہی باعصہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قاصم محمد اللہ وعلا اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین اظہب اللہ عنہم الرجز وطہرہم تطہیرہ اللہ عنہم اللہ محمد قوانی محمد و لعنت اللہ و لعنہ اللہ ایلی آعدائہم اجمعین من یومنا حاز الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب ہی الکریم وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّا بسم اللہ الرحمن إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ سَلَوَاد بِجَلَّا حُمَّا سَلِعَلَى مُحَمَّد وَآهِ موضوع گفتگو سیرتِ رسول اللہ چلا ہے اور کل ہماری اور آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر کے جو احترام قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں وہ ماشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے اور کل کا بیان یہاں پہ ختم ہوا تھا کہ ہمارے پیغمبر کی ہمارے رسول کی ہمارے نبی کی ہمارے سرکار کی خاتم النبیین کی سید المرسلین کی تاہا لقب پیغمبر کی اللہ نے جو سب سے عظیم فضیلت قرآن کریم میں بیان کی ہے وہ اسی آیت کے زیل میں ہے کہ جو آیت ہم نے اور آپ نے ابھی مل کے پڑھی ہے اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ آجا یہاں بھی اللہ نے اپنا کوئی اور صفت کا تذکرہ نہیں کیا نہ غفار کا تذکرہ ہے نہ رحمان کا تذکرہ ہے نہ رحیم کا تذکرہ ہے یہ نہیں کہا رحیم صلوات پڑھتا ہے رحمان صلوات پڑھتا ہے نہیں لفظ رکھا ان اللہ اس لیے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جس میں ہر کمال موجود ہو تو لفظ اللہ رکھا ان اللہ بے شک تمہارا خدا ان اللہ وملائکتہ اور اس کے ملائکہ یعنی بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ آگے کیا ہے یُسَلُّونَ عَلَى النَّبَي وہ درود بھیجتے ہیں صلوات بھیجتے ہیں پیغمبر اکرم پر اب یہاں پہ ایک بحث تھوڑی سی دقیق ہے اگر آپ اسے غور فرمائیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں عَلَى النَّبِي کا لفظ ہے کہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر آپ کہتے ہیں صلوات بھیجیے آلِ نبی پر تو قرآنِ کریم کی اس آیت میں یہ تو ہے نہیں ان اللہ وملائکتہ یُسَلُونَ پانی کا ڈالا کوئے کے اندر تو کیا دیکھا پانی کے بدلے ذرو جواہرات نکلے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ڈول ڈال دیا دوبارہ پھر ڈول ڈال دیا اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے سونا چاہ دینی چاہیے مجھے نماز ادا کرنے کے لیے پانی چاہیے آج اگر دیکھیں میں تو اپنی بات کرتا ہوں بھئی آپ کی کیوں کروں آپ کے تو اتمنان کو ٹھے سے نہیں پہنچانا مجھے میں ہوتا تو ڈول کا ڈول پہلے رکھ لیتا ہے بھائی ایک دن کی نماز جائے تو کیا جا رہا ہے بھئی میں اپنی بتا رہا ہوں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو کہہ کے میں کیوں اپنا ایمان خراب کروں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اچھا میں اتنا متقی بھی نہیں بننا چاہتا کہ میں آپ سے کہہ دوں نہیں میں نہ لاتا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر میرے سامنے یہ آتا تو میں کئی تعویلیں کر لیتا ارے بھائی اگر یہ مجھے اللہ کو نہ دینا ہوتا تو میرے ہی سامنے کیوں آئی سب سے بڑی تعویل تو یہ ہوتی ہے بھائی اس کا مطلب ہے اللہ مجھے امیر بنانا چاہتا ہے چونکہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں اللہ مجھے رئیس بنانا چاہتا ہے مگر اس نے کیا کہا سمجھئے اور آج کے جوان جو مسگائیڈ ہو رہے ہیں اجتحاد سے اور مجتہید سے اور دوسری سمت میں چلے جا رہے ہیں انہیں بتائیے کہ مجتہید کیا ہوتا ہے انہوں نے تین دفعہ واپس کر کے ایک مرتبہ کا پروردگار مجھے دولت نہیں چاہیے مجھے پانی چاہیے اس لئے کہ اس دولت سے وضو نہ ہوگا ارے خدا کی خزم اس دولت سے وضو ممکن نہیں ہے وضو ممکن ہے تیرے دیے ہوئے پانی سے اب آپ یہیں سے سمجھ لیجئے جن کے غلام دنیا کو ٹھوکر مار دیں تو اگر علی دنیا کو طلاق دے دیں سلوات بھیجیں محمد و راہ اور اسی علم نے اسی علم نے آپ کو بتایا کہ امام سے رابطہ کیسے قائم کیا جاتا ہے واقعا بڑی جلدی دو میرٹ میں چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے میں تو خالی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ قریب کیسے ہوں اور پھر ان کی بات دیکھئے انہوں نے جو آپ کو بتائی ہے آل کے اوپر میں موضوع پہ ہوں موضوع سہٹا نہیں ہوں پتا گیا ہے رات کے سناٹے میں استاد نکلے حرم امیر المومنین میں پہنچے موٹے موٹے تالے لگے ہوئے تھے دروازے بند تھے لیکن شاگرد نے دیکھا جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا تالہ خود بخود کھلا دروازہ خود بخود کھلا حرم امیر المومنین کا خود بخود دروازہ کھل گیا ایک دروازہ کھل گیا بعد ذریعے کے قریب پہنچے دو جو روزے کا دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور پہنچے اور پہنچ کے ذریعے سے لپٹ کے کچھ کہا اب شاگرد کہتا یہ منظر تو میں نے دیکھ لیا کہ نہ ہاتھ مچا بھی تھی نہ کچھ تھا مگر دروازہ خود بخود کھل گیا اب یہی سے آپ سمجھ لیجئے کچھ تو ذہن میں آئی گیا ہوگا ماشاءاللہ جن کے غلاموں کے لیے دروازے کھل جائیں تو اگر ان کے لیے کعبے میں در کھل جائے تو کون سے تاجب کی بات ہے دروازہ کھل گیا اب لکھور شاگرد کہتا میری سمجھ میں یہ نہیں آیا یہ کہہ کیا رہے ہیں وہاں لیکن وہاں سے کچھ بات ہوئی بات ہو کہ پھر چلے میں پیچھے پیچھے پھر چلا دیکھا تو مسجدِ کوفہ یا مسجدِ سہلہ دو کے لیے ہے مسجدِ کوفہ یا مسجدِ سہلہ میں گئے اور جا کے پھر بات کی پھر واپس راستے میں میں نے پکڑ لیا کہا استاد میں رات بھر تمہارے پیچھے پیچھے ہوں اور ساری باتیں میں نے دیکھ لی لیکن جو امیر المومرین سے کہا وہ بھی نہیں پتا چلا جو تم نے مسجدِ سہلہ میں محراب یا مسجدِ کوفہ میں کہا وہ بھی نہیں پتا چلا لیکن آپ بتائیے ماجرہ کیا ہے کہا پہلے قسم کھاؤ میری زندگی میں نہیں بتاؤ گے اسی لیے مجتہید کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ شہرت طلب نہ ہو تمہارا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی ہم ہوتے تو خود ہی بیان کر دیتے ممبر سے انہوں نے کہا اسے بتانا نہیں کہا کیا کہا جب مجھ پر کوئی مشکل مسئلہ درپیش آتا ہے تو میں رات کے سناٹے میں امیر المومنین علیہ السلام کی ذریع پہ جاتا ہوں اور ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں اور میرا امام مجھے مسئلہ بتاتا ہے آپ نے اس میں یہ نہ سمجھے مجتہید کی فضیلت ہے انہوں نے اپنی فضیلت بعد میں بتائی امیر المومنین کی حیات کا اعلان پہلے کیا ارے توجہ چاہتا ہوں میں امیر المومنین کی حیات کا اعلان پہلے کیا اس کا مطلب ہے میرا مولا قبر میں بھی زندہ ہے مشکل احسان کرتا ہے تو جب میں پوچھتا ہوں تو میرا امام مجھے بتا دیتا آج کیا ہوا کہ آج انہوں نے کہا چکے منگل کا دن تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے مسئلہ بتائیے امام نے کہا آج نہیں بتاؤں گا ارے مولا سردی ہو رہی ہے جب ہر دفعہ بتا دے تو ابھی کہا آج نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ آج تمہارے زمانے کا امام خود یہیں ہے اور مسجد سہلہ میں تمہارے زمانے کا امام ہے ان کے پاس جاؤ ان سے پوچھو تو میں اگر مولا آپ ہی بتا دیجئے وہاں جانے مسئلہ وہ بھی بتائیں گے مگر بھیجا کیوں کہا تا کہ تمہارے زمانے کے امام سے تمہارا رابطہ مضبوط ہو سکے ایک سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ اب آپ دیکھئے تمہارا رابطہ اصل میں ہمارا رابطہ چونکہ جمعہ کا دن بھی تھا ہمارا رابطہ ہمارے امام سے مضبوط نہیں خدا کی قسم مضبوط نہیں جتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنا ہمارے امام سے ہمارا رابطہ مضبوط نہیں ہے حالانکہ یہ ایسا امام ہے جو ہر جگہ ہے یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے درمیان بھی ہے جو کربلا میں ہیں ان کے پاس بھی ہے جو ہندوستان میں ہیں ان کے پاس بھی ہے بات سمجھنا ہے یہ لئے کہ امام ہوتا ہے روح کائنات اب جہاں جہاں کائنات ہے مہا مہا امام ہے عیت اللہ عبدالکریم کشمیری بہت بڑے مجتحد گزرے ہیں انہوں نے آیت اللہ تہرانی سے نقل کیا ہے کہ ہندوستان میں ایک سادھو تھا بنا جی وہ غریب واقعہ سنیئے ایک سادھو تھا اس نے دنیا کو چھوڑ رکھا تھا دنیا کی طرح مائل نہ تھا اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا تھا اور جو نبیوں کے کام ہوتے تھے وہ کرتا تھا اور اتنا عظیم اتنا عظیم کہ آپ کیا کھا کے آئے یہ بتا دیتا تھا اور اگر اسے آپ کسی کا نام بتا دیں تو وہ یہ بتا دیتا تھا کہ یہ مر گئے یا زندہ ہیں اب کہتے ہیں اتنا بڑا پہنچا ہوا سادھو ہندو پرانے زمانے میں ہوتے ہیں ایسے آئیمہ کے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یہودی ہے عیسائی ہے مگر اتنا علم میں آگے پہنچ گیا یسے ساتھویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے ہن وہ مجھے واقعہ نہیں پڑھنا لیکن خالی بتانے کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا خدا کی قسم آج کی مجلس میں آپ کے اندر ایک ایمان کی چمک روشن ہونی چاہیے اپنے امام کے حوالے سے تو انہوں نے کہتے ہیں میں گیا اور اس سے جا کے ملا ایران سے گیا اور جا کے ملا اس سے اب کہتے ہیں جب ملا تو میں نے یہ سوچا کہ پہلے تو چیک کروں اس کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو کہتے ہیں میں نے آیت لہبرو جردی کا نام لیا اور ان کی ماں کا نام لیا کہ یہ بتائیے یہ آدمی کون ہیں اور فوراں کہنے لگا یہ تو بہت بڑے عالم ہیں مگر مر چکے ہیں اور واقعا پانچ سال پہلے مر چکے تھے اس کے بعد میں نے سوچا یہ تو مشہور ہیں ایک دو اور پوچھو جو اب کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب یہ سب کچھ بتا رہا ہے تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مہدی ابن نرجیس یہ کہاں ہیں اور یہ کون ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا دیکھا پیچھے دیکھا آگے دیکھا ایک مرتبہ پسین آ گیا پسین آیا تو میں نے کہا تمہیں تو اپنے علم پہ بڑا گھمڑ تھا کہ سب کچھ بتا دیتا ہوں بتائیے یہ کون ہے جس کا تم نے نام لیا یہ زندہ ہے بھائی یہ کہ قادمی ضرور جو چاہتا ہوں میری انسان میں دیکھی نہیں اس لیے کہ جو مشرق میں ہے وہ مغرب میں نہیں ہوتا لیکن اس کو چاروں طرف دیکھ رہا ہوں جس طرف دیکھتا ہوں تیرا امام نظر آتا تیرا امام چاروں طرف مشرق میں بھی ہے مغرب میں ہر جگہ مجھے نظر آرہا ہے اب مجھے آپ یہ بتائیے جس کے پہلے کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں اب تک جب وہ آخر کے حالات پڑھے گا بیٹے کے تو سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا اگر بیٹا پوری دنیا میں ایک وقت میں ہو سکتا ہے تو اگر باپ چالیس جگہ ایک ساتھ ہو جائے اور جو ابھی تک نہیں بولے وہ اب بولیں گے کہتے ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ ایک وقت میں تمہارا علی چلیے امام کا تو اس نے بتا دیا تمہارا علی امریکہ میں بھی لندن میں بھی ایران میں بھی یہاں بھی ہر جگہ پاکستان میں بھی ادھر ٹھوکڑ لگی ادھر کسی نے پکارا کیا علی سب جگہ چلے گئے میں نے کہا بلکل چلے گئے کہ کیسے میں نے مجھے ایک بات بتا دے ایک وقت میں نہ جانے کتنی جگہ موت ہوتی ہے بتا ان کو مارا کس نے کہ ملک الموت نے میں نے کہ غلام پوری دنیا میں پہنچ جائے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اللہ ہمارا امام ہر جگہ جوجو میں کی وجہ سے میں نے تذکرہ کر دیا اس لیے کہ جب آپ کی ملاقات آپ کے امام سے ہوگی حتمن ہوگی حتمن ہوگی انشاءاللہ آپ سے ہوگی تو آپ کہیں گے مولا میں نے تو آپ کی زیارت شارجہ کے امام باڑے میں کئی دفعہ کی اس لیے کہ آپ وہاں بھی تھے آپ کعبے میں بھی تھے آپ ایراق میں بھی تھے آپ زیارت میں بھی تھے اب میں ایک جملہ کہتا ہوں پردہ امامت کی آنکھوں پہ نہیں پڑا ہے وہ پہ پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں سلوات بھیجے محمد راہ تو یہ مقدس اردبیلی اتنے عظیم عالم دین اتنے عظیم مجلس بات سنئے کہتے ہیں میں ایک مجلس میں تھا بات سلوات کی چل لئی اور خدا کی قسم یہ مسئلہ آپ نے سنا بھی نہیں ہے جو مقدس اردبیلی چھیڑا ہے کہتے ہیں میں تھا تو غیاس الدین ایک مجلس میں تھے یہ بھی بہت بڑے پڑھے لکھے تھے تو غیاس الدین نے ایک خطیب کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا جب وہ تقریر کر کے اترے تو پورے مجمع میں اس نے سوال کیا کہ جب ہم کسی بھی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو آل کا تذکرہ نہیں کرتے لیکن جب آخری نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو حکم ہے بغیر آل کے نہ کریے بات پہنچی دلو تک یہ نہیں پہنچی اعتراض اس کا پہنچا کہ آدم کا تذکرہ نو کا تذکرہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب نہیں کرتے لیکن اس نبی کے لئے حکم ہے اس کا تذکرہ نہ کیجئے جب تک آل کا تذکرہ تو بغیر آل کے نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں خطیب جو ہے وہ مہوحیرت میں جواب نہیں دے پا رہا ہے اب جب جواب نہ دے پایا اس نے جواب دوں مجمع سے کہ ہم مقدس اردی سن رہے کہ ٹھیک جواب دیجئے اس نے کہ دو وجوہات کی بنیاد پر نقل کرنے والے مقدس اردی سن لیجئے خدا کی قسم دو وجوہات کی بنیاد پر ہمارے نبی کے ساتھ آل کا تذکرہ ہوتا ہے اب وجہ سن لیجئے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا نبی نے کیوں فرمایا مجھ پہ ناقش سنوات نہ پڑھو نبی نے کیوں فرمایا بغیر آل کے سنوات پڑھو گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتے جنت میں جا بھی نہیں سکتے یہ ساری حدیث اب سمجھ میں آئیں گی کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے بعد آل کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اس نبی کی شریعت کو ختم ہونا تھا ہر نبی کی شریعت کو ختم ہونا تھا منسوخ ہونا تھا تو جب شریعت کو قیامت تک جانا ہی نہیں ہے تو اب کسی آل کی یا کسی رشتے دار کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے نبی کی شریعت کو قیامت تک جانا ہے تو ضرورت ہے ایسی آل کی جو شریعت بچائے یا رسول اللہ محمد 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 غور فرمائے اس مسئلے کے اوپر آل کے اوپر کے بغیر آل کے صلوات کا تصور اور کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اس دین کو قیامت تک چلنا ہے تو اب بچانے والوں کا ہونا اور جو بچائے گی اسے کہتے ہیں آل اس لیے صلوات ممکن نہیں بغیر آل کے یہاں تک تو ماشاءاللہ آپ نے سنا دوسرا جواب سنیے جو قیامت خیز ہے دوسرا جواب اس نے دیا کہا سنیے اور وہ دعویٰ میرا آل محمد کی اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے صلوات اب دلیل سنیجئے سب سے بڑی دلیل ہے خدا کی خدم اس نے دوسری دلیل دی کہ آل کیوں ضروری ہے کہتے ہیں اس لیے کہ جب نبی کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے اور نبی کے بیٹے انتقال کر گئے تو جتنے بھی کفار تھے وہ خوشیاں منانے لگے اور آس ابن وائل یہ تو تفسیر ہے واقعی سنا ہوا ہے لیکن جو فکر ہے وہ سنی ہوئی نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں کہ آس ابن وائل نے تانہ دیا تو تو ابتر ہے تو بے نسل ہے تیرے اولاد ہی نہیں ہیں سارے کافر خوش ہو رہے ہیں اب ہمیں نبی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں اس کے دین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اولاد مر گئی تو اب دین آگے بڑھنے والا اس کا مطلب ہے کافر بھی جانتا ہے کہ دین آگے اولاد بڑھاتی ہے کوئی دوسرا انسان دین آگے نہیں بڑھاتا تو اب تر کا تانہ دے رہے تھے اللہ نے اب تر کے تانے کو قیامت تک کے لیے اور ان کے دشمنوں پہ نبی کے دشمنوں پہ خود اب تر کا تماشا مارنے کے لیے اللہ نے جناب زہرہ کو بھیجا اور کوسر کی شکل میں جناب زہرہ کو انعیت فرمایا اب جملہ سنیے غیاس الدین کا کہ نبی کے بعد آل کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سلاوات پوری دنیا کو بتاتی ہے نبی کی اولاد ہے اس کے دشمن کی اولاد لئے ہے سلام اللہ علیہ حباب سمجھے اب ذرا اس نیت سے پڑھئے سلاوات اس نیت سے پڑھئے اللہ ہم صلی آلہ محمد و عجیل نیت کیا ہے وہ سن لیجے ہم سلاوات میں بتاتے کیا ہیں کہ نبی کی اولاد اب زندہ ہم مجھے نہیں پتا اتنی گہرائی تک آپ پہنچے یا نہیں پہنچے یزید میدان میں قتل کر کے سوچ رہا ہے کہ میں دین مٹا لوں گا میں نے حسین کو قتل کر دیا سلاوات بتا رہی ہے اولاد اب زندہ ہے متوکل روزے کو منہدم کر کے سوچ رہا ہے میں نے حسین کا نام بٹا دیا سلاوات کہہ رہی ہے حسین اب بھی زندہ ہے ہر ظالم سوچ رہا ہے میں دین مٹا دوں گا سلاوات بتاتی رہے گی جب تک اولاد زندہ ہے دین مٹنے والا نہیں ہے یہ سلاوات نہیں ہے یہ علی کی جیت کا اعلان ہے حسین کی جیت کا لیم ہار گئے حسین اور حسین کی اولاد جیت گئی سلاوات کا پڑھنا دلیل ہے اب بھی حسین کا بیٹا زندہ ہے آج گہرائی سمجھ مائی آپ کے سلاوات ایک اعلان ہے کہ نبی کی اولاد آج بھی اور قیامت تک نبی کی اولاد زندہ تو اب سمجھے اس لیے کہتے ہیں یہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے ایک مومن ہے یہودی کے پڑوس میں اب اس کو جلن ہے سلاوات سے تاریخ نے واقع لکھا اس کو جلن ہے سلاوات سے وہ کہتا ہمارے نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے ان کی آل کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا اور اس کا نبی کے ذکر کے ساتھ آل کا تذکرہ اب وہ مومن بھی بیچارہ آتا ہے اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد اٹھتا ہے تو سلاوات بیٹھتا ہے تو سلاوات چلتا ہے تو سلاوات آتا اب یہ دوست تھے دونوں اس نے کہا مجھے ایک چیز سے چڑھ ہے کہ تجھے یہ مستقل سلاوات پڑھتا اس نے کہ تجھے چڑھ ہے مجھے سب سے زیادہ اسی سے محبت ہے مجھے اس کے بغیر چین نہیں آتی اس نے کیا ملتا ہے تمہیں اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا نگرہ کوئی ہے ارے بہت بڑا مسئلہ تھا اگر آپ سمجھ لیں تم جو سلاوات پڑھتے ہو نا تو تمہ اندازہ ہوتا ہے کوئی ہے ہماری نگرہ نہیں کرنے والا اس لئے اگر نہ ہوتا تو سلاوات پڑھتے کس پر تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے نا اس پہ آپ سلاوات پڑھتے کوئی وارث ہے کہ ہم کیسے لئے سلاوات پڑھتے کوئی وارث ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور یہ ہماری دنیا کی ساری مشاقل آسان کر دیتی ہے اچھا اس اس نے سوچا میں مسلمانوں کو ضلیل کروں تو کیسے کروں ایک قیمتی انگوٹھی لے کے آیا سنیے دل سے سنیے ایک قیمتی انگوٹھی بڑی قیمتی جس کی کافی قیمت تھی اس زمانے میں انگوٹھی لے کے آیا اور اس نے کہا میں فلاں جگہ سفر پہ جا رہا ہوں اور آپ یہ انگوٹھی میری بطور امانت رکھ لیجے اور اس کے بعد جب میں طلب کروں گا آپ مجھے دے دیجئے اس نے مومن نے رکھ لی کہ لائیے میں رکھ لیتا ہوں انہیں ایک جگہ رکھی عبادت تو اس کو ہے سلاوات اٹھتے بیٹھتے کوئی پرواہ نہیں کرتا اس نے رکھ دی اب اس زمانے میں گھروں میں کوئی بہت بڑے دروازے تو ہوتے نہیں تھے اتنے بڑے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے اور آپ کے گھروں کی طرح اتنا سامان بھی نہیں ہوتا تھا اب تو ما شاء اللہ ہم محل میں رہتے ہیں بھئی اتنا سامان ہونے کے بعد بھی بیوی کو کمی لگتا رہتا اس لئے کہ جب دوسرے کا دیکھ کیا آتی ہیں تو اپنا کم لگتا ان کو اب وہ پھر یہ بھی لے آؤ اور یہ بھی لے آؤ پتا چلا گھر اتنا سا ہے سامان اتنا سارا ہو گیا تو سامان اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا اب اس نے کسی طرح جب وہ مومن سو گیا گھر والے اس نے ایک دو آدمیوں کو لگا کے پورا گھر تلاش کر مارا کہاں کہاں رکھ سکتا ہے اور اپنی انگوٹی خود ہی چورا کے لے گیا خود ہی لے گیا اور ایک پانی کا پھوڑا سا جیسے طالعب ہوتا ہے وہاں تھا اب اس نے کہا گھر میں اٹھی طالعب میں ڈال دی کہ اپنے آدمیوں کے ذریعے یہ تو پتہی ہے طالعب میں طالعب میں سے کون لے کے جائے گا ہم اس کو اٹھا لیں گے پھر تو طالعب میں ڈال دی اور پانچ چھ دن کے بعد کہنے لگا آکے میں سفر سے آ گیا لاؤ میری امانت دو لاؤ میری امانت دو اور وہ کہتا ہاں میں انشاءاللہ کل تمہاری امانت دے دوں گا کل کو پھر پہنچ گئے اب اسے تو پتہ ہے کہاں سے دے گا مگر عزیزو یاد رکھئے تو عز و من تشا و تو زل و من تشا ہم آل محمد کے علاوہ کسی کو اس لیے نہیں مانتے کہ آل محمد ہمیں ظلیل نہیں ہونے دیتے بہت بڑی عجیب غریب بات ہے آل محمد ہمیں کبھی ظلیل ہونے نہیں دیتے اس دروازے سے اچھا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں لہذا گئے کلائیے اب وہ اس دن تھوڑا سا مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا تھا وہ مومن آؤ مچھلی پکڑ کے لیایا اس نے کہا بھئی دوست ہو امانت تو شام کو دے ہی دیں گے مگر پہلے ہمارے ہاں کھانا آپ کو کھانا ہے وہ کہتا نہیں پہلے امانت دو کا بھئی جب تک امانت ہی نوہاں پہلے تم کھانا کھاؤ ہمارے گھر میں ہم مومن کے بھی دیکھیں اللہ کیا دل میں ڈالا نہیں پہلے لا کے دیجئے اب یہ گیا اس جگہ کو تلاش کیا وہاں کوئی انگوٹی ہو تو نظر آئے انگوٹی تو ہے ہی نہیں اب اس کے چہرے کا رنگ بچارے کا بدلہ ہے کہلیں بس کھانا کھا لیجئے آپ پہلے کھانا کھاتے ہی آپ کی امانت دے دوں گا اعتبار ہے سلوات پر اعتبار ہے سلوات پر اپنے نبی پر اپنے مولا پر نبی کی آل پر پریشان تو ہے مگر اعتبار ہے کہنے لگے کہ ابھی ڈھونڈ رہی ہے بیوی اور وہ کھانا بنو نے کہا اچھا پہلے کھانا بناو اب جو کھانا بنایا اور مچھلی کو کٹا تو دیکھا مچھلی کے اندر وہی انگوٹی ارے میں توجہ چاہتا ہوں مچھلی کے پیٹ میں وہی انگوٹی بیگم نے بلائے جلدی سے آؤ کہ کیا کہ دیکھئے تو صحیح وہ انگوٹی یہاں تو نہ تھی جو امانت کے طور پر وہ تو مچھلی کے پیٹ میں کہا نکال کے دو ادھر کھانے زفاری ہو ادھر وہ کہتا انگوٹی دے دیجئے ورنہ سارے مسلمانوں کو اکھٹا کر کے ساروں کو زلیل کروں گا اور بتاؤں گا یہ مذہب کتنا جھوٹا یہ مذہب کے مانے والے کتنا جھوٹے ہیں یا تو انگوٹی دے دو اس نے کہا ابھی لاتا ہوں گئے جا کے کہا لیجے لیجے انگوٹی انگوٹی کو دیکھ کے چہرہ سیاہ ہو گیا آیا تھا اس کی بے عزت ہی کرنے اب ہم مجمع سے اسی لیے تو کہتے ہیں علی کو اس لیے مانو کہ یہ بے عزت ہونے نہیں دیتے سمجھ رہا ہے انہوں نے کہا لیجے اب چہرہ سیاہ ہوٹ کالے یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی اب مومن بھی سمجھ گیا کہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا لے کے یہ اپنی چیز لے کے غصے کیوں ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں تو بعد میں بتاؤں گا پہلے تو سچ بتا تجھے تعجب کیوں ہو رہا ہے خدا کی قسم یہاں تک واقعہ آپ نے سنا وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے مذہب کو چیک کرنے کے لیے یہ انگوٹھی چرائی اس کے بعد اس کو پانی میں لے جا کے ڈال دیا اور بعد میں امتحاناً تم سے سوال کیا میں یہ بتا تمہارے پاس آئی کہاں سے وہ ایک مرتبہ کا جہاں تم نے ڈالی تھی مہاں ہر چیز علی کی غلام رہتی ہے یہ آپ نہ سمجھئے انسان نالائق ہو تو ہو مگر حیوان نالائق نہیں ہوتا تُو نے اس کو تعلام میں ڈالی تھی مگر مچھلی نے امانت مجھ تک پہنچا دی ارے جملہ کہنا میرا کام ہے ہم عریضہ پانی میں اسی لیے ڈالتے ہیں سلوات بھیج دیں اسی لیے ہم عال کا دروازہ نہیں چھوڑتے خدا کی قدم کچھ سوال ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب اللہ کے پاس بھی نہیں ہوتا اب آپ کہیں گے انہیں پتہ نہیں کیا ہوگیا مولانا کو آج طبیعت ویسے ہی خراب چلنی ہے ویچار ہوگی تو بھائی میری کوئی طبیعت خراب نہیں ہے چونکہ میرے استاد محترم یہ کہتے ہیں مجلس میں کبھی نہ کہنا میری طبیعت خراب ہے چونکہ آپ کی خراب ہو نہ ہو مجمع کی پہلے خراب ہو جاتے ہیں اس وقت یہ کیا پڑھیں گے اب سلوات بھیجے محمد ورحالِ بابت تو خیر میری طبیعت ورحالِ بابت خراب نہیں ہے ماشاءاللہ میں ٹھیک ہو بلکل تو آپ سنیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے اللہ کے بھائی کو اگر بلکل ایک نے کہا کہ دربارِ خلافت میں سوال کیا کہا بتائیے کونسی ایسی چیز ہے جو اللہ بھی نہیں جانتا انہوں نے کہا تلوار لے کے مارو کمبخت کو ہوا ایسی کونسی چیز ہو جی جو اللہ بھی نہیں جانتا وہاں مولا علی تھے کہا بلکل صحیح سوال ہے کہا کونسی چیز ہے جسے اللہ بھی نہیں جانتا کہا اللہ اپنا شریک نہیں جانتا چونکہ جب اللہ کے کوئی شریک ہی نہیں ہے تو ایک جواب ایسا بھی تھا جس کا جواب مولا کے پاس نہیں تھا اب جب ایک جواب اللہ کے پاس نہیں ہے تو مولا کے بارے میں تو آپ سنی لوگے مولا کے پاس بھی جواب نہیں تھا اپنے غلام سے کہہ رہا ہے معصوم بار بار چھوڑ کے چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ کسی اور دروازے پر بھئی ایک مرتبہ غلام کہنے لگا مولا چلا جاؤں گا ایک سوال کا جواب دے دیجئے اگر آج آپ نے سوال کا جواب دے دیا آپ کا دروازہ چھوڑ کے چلے جاؤں گا ایک ایک آدمی سے توجہ مولا نے کہا بتا کیا ہے کہا اپنے سے اچھا مولا بتا دو اپنے سے اچھا دروازہ بتا دو بس عزیز ہو یہ مسئلہ ہے تو صلاوات میں نبی کے ساتھ آلِ نبی کا ہونا ورنہ وہ صلاوات صلاوات بس انشاءاللہ موضوع پھرہ دورہ رہ گیا باقی کل آگے بڑھے گا چونکہ کل جو مناسبت گزری وہ بڑی قیامت خیز مناسبت ہے جو گزری ہے اور وہ ہے مسلم کے بچوں کی شہادت یہ بچے جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں یہ وہ دو بچے جو مسلم کے ساتھ گئے تھے مقدر میں ہے کہ ایک سال قید رہے یہ بچے اہلِ بیعت قید خانے سے ہو کے چلے گئے بچوں کو پتا نہیں ہے یہ ہے یا اسی سال اگر دنیا سے گئے ہیں تو بھی آلِ محمد وہاں سے گزر چکے ہیں چونکہ پہلی سفر کو آلِ محمد کربلا میں پہنچے وہ شام میں پہنچے یہ دو بچے وہ تھے جنہیں مسلم ساتھ لے کے گئے تھے ان بچوں کو نہیں پتا کہ مسلم پہ کیا گزر گئی خوب روئیے گا خوب ماتم کرئیے گا ان بچوں کو نہیں پتا مسلم پہ کیا گزر گئی یہ تو انہیں پتا ہمارا بابا زندہ ہے مگر ان کو جب قید میں ڈال دیا گیا اور کافی عرصہ ہو گیا قید میں اور ایک بھائی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہنے لگا بھائیہ اب یہ گرم پانی مجھ سے پیا نہیں جاتا اب یہ سوکھی روٹیاں مجھ سے کھائی نہیں جاتی اور خید خانے میں اتنا اندھیرہ بتاؤں شاعر کیا کہتا ہے تھی پیش نظر وصل میں تنہائی کی صورت بھائی کو نظر آتی نہ تھی بھائی کی صورت اتنا اندھیرہ تھا اس میں چھوٹا بھائی کہتا بھائیہ مجھ سے یہ مصیبت دیکھی نہیں جاتی گیا دربان زندان کے پاس پہنچا اور ایک مرتبہ کہنے لگا بھائی کیا تُو رسول خدا کو جانتا ہے وہ کہتا ہاں یہ تو میرے رسول ہیں کیا علی مرتضی کو جانتا ہے وہ تو میرے امام ہے کیا حسین کو جانتا ہے بچے یہ تم کن کی باتیں کر رہے ہو کیا جناب زہرہ کو جانتا ہے ارے میرے نبی کی بیٹی کیا مسلم کو جانتا ہے کہاں بیٹے تم کون ہو کہاں ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں اور اب ہم سے یہ مشاکل برداش نہیں ہوتی کسی طرح ہمیں رہا کر دے اس نے کہا پہلے تو ہاتھوں کو جوڑا بچوں میری شکایت زہرہ سے نہ کرنا مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم مسلم کے بیٹے ہو جاؤ بچوں میں نے تمہیں رہا کیا قافلہ جا رہا تھا شیخ صدوق لکھتے ہیں قافلے کے پیچھے پیچھے بچوں کر دیا لیکن بچے تھکے ہوئے تھے قافلہ آگے نکل گیا بچے تنہا رہ گئے ایک پیڑ نظر آیا عزیزو ادھر ابن زیاد کو پتہ چلی دیا پوری فوج کو بھیجا جاؤ ان بچوں کو گرفتار کر کے لاؤ مگر ان بچوں کی حالت پتہ کیا ہے جن بچوں کو پتہ ہے کہ پیچھے پیچھے ہمارے سپاہی آ رہے ہیں پتہ بچوں کی بچے بھی بچے جو نہ نکلے کبھی گھر سے ماں جن کو نہ ایک آن جدہ کرتی تھی برسے نہ راہ سے آگاہ نہ عیزائے سفر سے وہ چھٹ گئے کوفے میں پہنچتے ہی پدر سے اور اگر برداشت کر سکتے تو کر لو جاتی تھی جلسات جہاں جاتے تھے دونوں پتہ بھی کھڑکتا تھا تو در جاتے تھے اے بھائیہ شاید فوج آگئی دونوں بچے درست پہ بیٹھ گئے صبح کو مومن آئی چان سے بچوں کو چہرہ دیکھا ایک مرتبہ کہا بچوں تم کس کے لادلے ہو کہا ابن زیاد سے تو نہیں بتاؤگی کہا نہیں بتاؤ کہا ہم تو مسلم کے یتیم ہیں بھا جیسے ہی سنا مسلم کے یتیم ہیں مومن اپنے گھر لے آئی خجرے میں بچوں کو لٹایا اچھا بستر بچھایا اچھا کھانا کھلایا اب اس کا بیٹا یا غلاو جو ہارس تھا وہ بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہوا تھا تھک کے آیا سہن میں لیٹ گیا ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے اور بڑے بھائی نے باپ کو خواب میں دیکھا ایک مرتبہ بچہ چوک کے اٹھا بھائیہ ارے بابا بھی ہمیں لینے آئے تھے اے بھائیہ بابا ابھی لینے آئے تھے جیسے ہی دونوں بچے مل کے روئے ہارس کی آگ کھلی بیوی سے پوچھا کون رو رہا ہے کہا مجھے نہیں پتا محلے میں ہوں گے مگر حجرے کا دروازہ کھولا چان سے بچوں کو دیکھا ایک مرتبہ کہا بتاؤ کونو کہا ابن زیاد سے تو نہیں بتاؤگے کہا نہیں جلدی بتاؤ کہا ہم تو مسلم کے یتیب ہیں ارے عزیزوں برداشت نہ کر سکوگے ہاتھ پکڑ کے نہیں لایا دونوں بچوں کی ظلفوں کا بگڑا ستون سے باندیا بچے تنب گئے اے بی بی کیا مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے عزیزوں مجھے نہیں پتا اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کے رونا مسلم کے بچوں پر پوری رات بچے ستون سے بدے رہے ارے وہ محمدہ کہتی ہے ارے رک جا کہ زمیں ہلتی نظر آتی ہے ظالم ارے زہرہ مجھے سرننگے نظر رک جا کہ زمیں ہلتی نظر آتی ہے ظالم ارے زہرہ مجھے سرننگے نظر آتی ہے ظالم ایک مرتبہ صبح کو اٹھا دونوں بچوں کو لیا میں یہ مسائب چار محرم کے علاوہ نہیں پڑتا لیکن یہاں کی کمیٹی کی خواہش ہے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کو سن کے کیسا محسوس کریں گے جب بچے جا رہے تھے تو جو بھی آتا شخص دکھائی دیتا اس سے کہتے تمہیں علی کا واسطہ ارے تمہیں نبی کا واسطہ ارے ہمیں ظالم سے بچا لو کسی نے مسلم کے بچوں کی فریاد نہ سنی ایک مرتبہ نہر پہ لے گیا جیسے ہی نہر پہ لے گیا بچوں نے کہا ہمیں دو رکت نماز پڑھنے تھے مسلم کے لان لو نے دو رکت نماز پڑھی پہلے بیٹے کو بھیجا بیٹا بھی واپس چلا گیا غلام چلا بچوں نے کہا ارے تجھے دیکھ کے رسول کا معصر یاد آگیا وہ بھی چلا گیا نہر کے اس پار ایک مرتبہ ہاریس کہنے لگا تم میں سے کوئی نہ بچے گا چھوٹا بھائی کہنے لگا پہلے مجھے قتل کر بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے گلے پہ گلہ رکھ دیا پہلے مجھے قتل کر ارے یہ میری اولاد کی طرح ہے ہاریس کہتا ہے کوئی نہ بچے گا اس ملون نے تلوار لی مسلم کا چھوٹا بیٹا خون میں لطپت ہو گیا بڑے بھائی نے اپنا گلہ رکھ دیا ارے ایک حجر بپا ہو گیا خنجر کے چلے پر ارے بھائی نے گلہ رکھ دیا بھائی کے گلے پر ابھی گلہ رکھائی تھا چھوٹے بھائی کا بدل لیا دریا میں پھیک دیا دوسری تلوار چلی مسلم کا دوسرا چسم کو لیا دریا میں پھیک دیا مگر مختل کا لفظ سنیے کیا ہے سوچ رہا تھا بھائی کا جنادہ چلا گیا ہوگا مگر مختل کہتا ہے جب تک بڑے بھائی کا جنادہ نہ آیا چھوٹے بھائی کا جنادہ نہ گیا دونوں لاشیں بغل گیر ہو گئے ارے مردے نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے اے نہر مجھے بھائی کے لاش چھوٹے بھائی کا جنادہ چھوٹے بھائی کا جنادہ